اسلام علیکم ایبی بردی کیسے ہیں آپ سب ہو پھلی سب ٹھیک ہوں گے اور کھہریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پرفیکٹ ویپنگ گرین کیسے بنتی ہے تو گرمیاں ہیں ویپنگ گرین ویپ نہیں ہوتی ہم سے میلٹ ہو جاتی ہے اور پرفیکٹ طریقے سے کس طرح سے ویپ کیا جائے تو یہ ساری باتیں میں آپ کو آج بتاؤں گی تو اگر چلی پر نیو ہے تو جلدی سبسکرائب کر دیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجئے گا سو لیٹس گئی سٹارٹ ناؤ بہت سے لوگ کمنٹ پر پوچھتے ہیں کہ ہم سے ہی ویپنگ گرین ٹھیک سے ویپ نہیں ہوتی سر جیو میں پھر بھی ہو جاتے لیکن گرمیاں میں بلکل بھی ویپ نہیں ہوتی اور اگر ویپ ہو بھی جائے تو تھوڑی دیر بعد وہ میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس سے کوئی ڈیزائن ہی نہیں کر پاتے تو یہ سارے پروبلمز آج میں آپ کے حل کر دوں گی کیونکہ میں کافی ٹیم سے کیک بنا رہی ہوں اور میں نے کافی زیادہ ویپٹ کریم کے ساتھ ورک کیا ہے تو مجھے بہت زیادہ آئیڈیا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے اور میں توچلی اس کے بارے میں آپ جان چکی ہوں تو اس لیے میں آپ کے آج سارے مسئلے حل کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گے اور کوشش کروں گی کہ آپ کو میری ساری بات سمجھ آ جائیں تو سب سے پہلے تو آپ نے دو بال لے لینے ہیں تو جیسے بھی بال ہے آپ کے گھر میں سٹیل کے ہوں کانچ کے ہوں یا پھر بلاسٹک کے آپ جو چاہے لے سکتے ہیں ویپنگ کریم جو ہے میں یہ ویپی ویپ کا یوز کری ہوں یہ بیسٹ کریم ہے پاکستان میں ہر جگہ آویلیبل ہے اگر آپ کو لوگل شاپ سے نہیں ملتا آپ مال وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں وہاں بھی مل جاتا ہے لیسے تو آج سکر بیکریز وغیرہ میں ایزلی آویلیبل ہے تو اس کو جو ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں یوز ویپنگ کریم ہے اس کو میں پہتے یوز کر چکی ہوں اور یوز ویپنگ کریم کو آپ نے سب سے پہلا پوائنٹ کی نوٹ کر لے کہ اس کو آپ نے اوپر والے فریج میں جانے کے برف جماتے ہیں اس والے کھانے میں رکھنا ہوتا ہے اور جسے دن آپ نے اس کو ویپ کرنا ہے تو اس کے چار پانچ دن گھنٹے پہلے آپ نے اس کو نیچے والے فریج میں رکھ دینا ہے وہ بلکل ایسی رنی کنسسٹنسی میں آ جانی چاہیے اس میں بلکل بھی کوئی برف کے لمس نہیں ہونے چاہیے ہاں اگر گرمیاں ہیں تو تھوڑے بہت برف کی کرسٹلز دیکھیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ جب ہم ویپ کرتے ہیں تو وہ نارمل ٹیمپریچر پہ آ جاتا ہے مطلب اس کا ٹیمپریچر اتنا ہونا چاہیے کہ یہ کول ہونا چاہیے اس میں کوئی برف نہیں ہونے چاہیے اور نہیں یہ روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے اب جو گرمیاں ہیں تو ہم جاہیز سپاتے ہیں اب ہم جب اس کو ویپ کرنے لگیں گے تو وہ جو ہے نارمل ٹیمپریچر میں آ جائے گا اور ہماری کریم جو ہے وہ ملٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے لئے ہم کیار کرتے ہیں گرمیوں میں آپ لوگ یہاں پہ جو ہے دوسرا باول دیجئے اور اس کے نیچے جو ہے برف رکھئے تو میں جو ہے بہت جلد بازی میں تھی تو میں برف جمعاری تھی برف جرمی نہیں لیکن یہ جو برف والا پانی یہ کافی تھنڈا ہے تو اس پہ میں جو ہے اپنی کریم کو ویپ کروں گی اور آپ دیکھیں گا اس پہ میری کریم بہت اچھے سے ویپ ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری جو ویپنگ کریم ہے وہ اس میں کوئی برف نہیں ہے اس میں کوئی آئیس نہیں ہے وہ جسٹ لیکوڈ فارم میں ہے تو آپ کا بھی یہی ہونا چاہیے لیکوڈ فارم میں ہو جائے لیکن فل تھنڈا ہونا چاہیے اور دوسرا پوائنٹ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگ جو ہے یہ جو بھی چیز پہ آپ کریم کو ویپ کریں گے چاہے کانس کا بول ہو اسٹیل کا بول ہو اس کو آپ دو گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھتے اور یہ جو بلیڈز ہوتے ہیں مشین کے ان کو بھی آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اچھے سٹھنڈا ہو جائے اور جب ہم ویپ کریں تو ٹیمپریچر جو ہے کول رہے اس کا ٹیمپریچر لو نہ ہو تو اب میں اس کو تقریباً ایک دو منٹ تک ویپ کروں گی اور یہ دیکھئے گا جب ویپ کرتے ہوئے ہم اس کو جب ویپ کریں گے تو اس کی کونٹیٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو آپ نے ہمیشہ بول جو ہے بڑھا لینا ہے کیونکہ ویپ کرتے ٹائم وہ بہت زیادہ بھیلتا ہے اور میسی ہو جاتا ہے تو ابھی مجھے تقریباً دیڑ منٹ ہو چکا ہے ویپ کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اسے والیوم جو ہے اس کا بڑھنے لگا ہے اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلو جب تک یہ ویپ ہو رہا ہے کہ جب بھی آپ کریم کو یوز کریں تو اس کو جو ہے اچھے سے پیک کر کے پھر ہی اوپر والی فریج میں برب جمائیے گا کیونکہ اگر آپ اوپن کر کے اس کو رکھیں گے تو پھر اس میں جو ہے پانیو اگر جائے گا اور اس سے جو آپ کی ویپ کرتے ہوئے وہ خراب ہو سکتی ہے اس کو پرابلم ہو سکتی ہے اب مجھے جو ہے اس کریم کو ویپ کرتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہ اچھے سے ویپ ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی اس میں بہت ساری کسر باقی ہے اس پوائنٹ پر بھی کافی لوگ چھوڑ دیتے ہیں ویپ کرنا کہ ہاں ہماری کریم ویپ ہو چکی ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ دیکھئے ابھی میں جب اس کو اوپر کر رہی ہوں تو یہ گر رہا ہے یعنی کہ اس کو ابھی اور بھی ویپ ہونے کی بہت ضرورت ہے ہم اس کو تب تک ویپ کریں گے جب تک ہم اس کو جتنا بھی ہلائیں جتنا بھی کریں لیکن یہ سٹیبل رہے اپنی جو ہے یہ فوم اپنی شکل جو ہے وہ نہیں بدلے تو اب دیکھیں میں نے اس کو تقریباً نو منٹ تک ویپ کیا ہے پہلے پاس منٹ پھر مزید چار منٹ اور اب جو ہے یہ بہت ہی زبردستی ویپ ہو چکی ہے اور یہاں پہ دیکھیں اب میں اس کو اوپر کر رہی ہوں یہ کھڑی رہ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کریم دیکھیں میں نے اس کو اوپر کیا اور کریم جو ہے اپنی شیپ بلکل بھی چیش نہیں کر رہی نہ ہی اپنی جگہ سے وہ ذرا سا بھی ریپلیس ہو رہی ہے اپنی جگہ بھی وہ سٹیبل ہے یعنی کہ اب کریم جو ہے زبردست قسم کی ویپ ہو چکی ہے اور آپ نے یہ والا جو میں نے آپ کو پروسیس بتایا کہ اس کو آپ نے برف کے اوپر رکھنا ہے یہ بہت ہی مست ہے گرمیوں میں ہماری کراچی میں کافی گرمیاں ہیں تو آپ نے جو ہے جون جولائی اور مائی کے مہینے میں تو اسپیشلی یہ والا جو ہے سین ضرور کرنا ہے اس کو برف کے اوپر رکھ کے ویپ کرنا ہے تو آپ کی کریم کبھی بھی خراب نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسپیشلی کے ہیلپ سے اس کو اوپر کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں نہیں کر رہا یعنی کہ یہ بہت زبردستی کریم ہے ابھی میں اس سے آپ کو جو ہے تھوڑی سی پائپنگ بھی کر کے دکھاؤں گی تو آپ اس سے کوئی بھی دیزائن کوئی بھی دیزائن کوئی بھی شیپ کسی بھی طرح کا آپ ڈیکوریشن کرنا چاہتے ہیں کیک پہ ایزلی کر سکتے ہیں بے فکر ہوگی کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں میں جب آپ پائپنگ کر رہے ہیں تو کافی ٹائم لگتا ہے ہمیں دیکوریشن کرنے میں کیک کو جو ہے بلکل لیول کرنے میں تو اس ٹائم پہ آپ کیا کریں کہ کریم کو جو ہے بار بار فریج میں رکھ لیں اور جب آپ اچھے سا آئسنگ کر چکے ہوں کریم پہ کیک پہ اس کے بعد دوبارہ نکالیں دیکوری کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی نکالیں اور پائپ میں ڈالیں اور اس کے بعد دوبارہ بال کو اندر رکھ دیں کیونکہ گھرمیاں ہیں کریم میلٹ ہو سکتے ہیں یا پھر آپ ایسا کریں کہ اس کے نیچے جس طرح سے ابھی برف کا بال رکھا ہوا ہے آئس کا اس طرح سے آپ آئس کا بال رکھ دیں تو اس طرح سے آپ کی کریم سٹیبل رہے گی میلٹ نہیں ہوگی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس سے جو بھی ڈیزائن بنا رہی وہ بن رہا ہے تو یہ تو بہفل حال آپ کو دکھانے کے لیے ڈیزائننگ کرنیوں تھوڑی بہت جیسی بھی ہے تو آپ لوگ جو ہے جیسا دل چاہے ویسے دیکوئیشن کر سکتے ہیں کلر بھی اس میں ملک کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کی کریم کو جسٹ آپ نے وہیں سٹیپس فولو کرنے ہیں جو میں نے آپ کو بھی بتائے ہیں سو اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سے بھی سمجھ آئیے اور اگر آپ کو میری ویڈیو یوسفل لگی تو ابھی ابھی چینل کو لائک کر دیجئے اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل پر جلدی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ کو میرے آج بہت ہی زبردست طریقے سے کریم کو ویپ کرنا چکھایا اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم ہے اور پھر بھی آپ کے دماغ میں کوئی کوشن ہے تو آپ مجھ سے کمیٹ بوکرنٹ پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے لافیس اور جالی جاتے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک بھی کر دیجئے گا